الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُبُونَ فَقُلْ نَدْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُهْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور یاد کرو اس واقعہ کو جب تم قتل کر بیٹھے ایک جان کو سو الزام دھرنے لگ گئے ایک دوسرے پر اس بارے میں اور اللہ تعالیٰ تھا ظاہر کر دینے والا اسے جسے تم چھپانا چاہتے تھے پس حکم دیا ہم نے کہ مارو اسے گائے کا ایک ٹکڑا جو ہی اللہ مردوں کو زندگی بخش دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو سامین آج ہماری سورہ البقرہ شریف کیا ہے ممرکہ نمبر 73 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا یہاں سے نئے رکو کا آغاز ہو رہا ہے لیکن واقعہ جو ہے جو یہاں سے زبہ والا واقعہ ہے اس کے بعد یہ دوسرا پھرالہ ہے کہ اب وہ گائے جس مقصد کے لیے زبہ کی جانی تھی اب اس مقصد کا آگے ذکر ہو رہا ہے اب یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جس بارے میں گائے زبہ کی جانی تھی جس مقصد کے لیے اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا اور پھر گائے والی یہ بات آتی کہ پہلے یہ بیان ہوتا کہ جی ایک جان تم نے قتل کی اور پھر اس کے قاتل ڈھوڑنے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی عبوس علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہیں گائے زبہ کرو لیکن یہاں یہ معاملہ یوں ہوا کہ واقعہ جو ہے قتل والا وہ بعد میں اب شروع ہو رہا ہے پورے ربو کے ختم ہونے کے بعد اور گائے کا نشانیاں معاملات اس کا زبہ کرنا یہ ساری چیزیں یہ بہت پہلے ذکر کر دی گئی یہ کیا ہوا جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اصل جو مقصود تھا وہ جو کہ ایک گائے کا زبہ کرنا تھا اور گائے کی بات سنانی تھی اصل جو بات تھی وہ گائے والا معاملہ تھا اور اس ایک نوجوان اور اس بچے کی اس جو گائے اور وہ معاملہ اور واقعہ وہ بیان کرنا تھا اور اصل مقصود وہ تھا اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا گیا جیسے قرآن پانک میں انشاد ہوتا ہے ورس جودی ورکعی سجدہ کیجئے اور رکوع کیجئے حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے اور سجدہ بال میں ہوتا ہے لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے ورس جودی ورکعی ایک اور مقام پہ بھی سجدہ مریم علیہ السلام کو یہ یکم ہوا یا مریم ابنوتی ورس جودی ورکعی وہاں بھی یہ ترتیب ہے تو مقصد کیا ہے اس کا جواب لکھا پفسرین نے کہ چونکہ عبادت میں جو اصل مقصود ہے وہ سجدہ ہے عبادت میں جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے سجدہ ہے رکوع نہیں ہے رکوع نہیں ہے اصل مقصود سجدہ ہے اگرچہ ہوتا بعد میں ہے لیکن اللہ نے اس کا ذکر پہلے کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں تمہاری عبادت کا جو اصل مقصود ہے وہ سجدہ ہی ہے اور اس کی وضاحت خود رسالت امام عالمبنہ علیہ الصلاة وآلہ نے فرمائی آقا گریم علیہ الصلاة وآلہ نے اشارت فرمایا عبادت کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ اور بندے کا قرب کا مقام ہے وہ سجدہ کا مقام ہے سجدہ کا جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ اللہ اور بندے کا قرب کا مقام ہے تو اب اس لئے پہلے اس بات کو بیان کیا گیا اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا تھے وعیز اے معبود صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے ان کو یاد کروائیے یہ جو آپ کے پاس یہودی آئے بیٹھے ہیں آپ ان کو یہ بتائیے قتل تم نفسا تم نے ایک جان کو قتل گیا فَدَّارَعْتُمْ فِيهَا اور پھر اس پر تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے خود جو قاتل تھا سب سے پہلے اس نے الزام دھرہ باقی لوگوں پر اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے درسل اظامی کے طلبہ بیٹھے ہیں وہ ذرا اور سے سنے کہ قرآن فرمارا ہے بائیز قتل تم جب تم نے تم یہاں پہ قتل تم جمع کا سیگا ہے جمع حاضر کیاں ضمیر لائے گئی ہے قاتل تو ایک تھا یہاں جمع کیوں لائے گئی قتل کرنے والا ایک آدمی تھا اس نے قتل کیا تھا اس کا جچہ ذات بائی تھا مختور کا اب یہ سیگا جمع کا آیا کہ جب تم سب لوگوں نے قتل کیا ایک جان اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قاتل تو ایک ہی تھا ایک شخص نہیں اسے قتل کیا تھا لیکن جتنے باقی لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے اس واقعہ میں وہ خود شامل تھے اس لئے اللہ نے فرمایا یہ سارے قاتل ہیں یہ سارے قاتل ہیں اس لئے کہ یہ سارے اس جرم میں شریک جرم تھے یہ مشورہ دینے والے تھے اس لئے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے جو اس واقعہ میں کسی بھی لحاظ سے شامل ہوتے دشت گلد پکڑا جائے نا تو اس سے رہا کاروائی اس پر کی جاتی ہے کہ جس نے اس کو فنڈنگ کی ہوتی حالانکہ وہ پاکستان میں بھی نہیں بیٹھا ہو سکتا ہے باہر کئی میں کسی ملک میں بیٹھا ہو کہتے ہیں جناب سب سے پہلے دیکھو اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے فورن فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے کیس لگتے ہیں نا جالتوں میں فورن فنڈنگ کے وہ کیوں لگتے ہیں بھئی وہ بندہ تو یہاں ہے ہی نہیں نہ اس نے دھماکہ کیا نہ اس نے یہاں بندے مارے وہ تو باہر بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں وہ اس لیے بڑا مجرب ہے کہ وہ سبب اور ذریعہ بنا ہے اس ممکس لانے کا اس کو مارنے کا یا اس وائلیشن کا تو اب قرآن نے یہ اصول دیا اور نظریہ دیا فرمایا جو بھی اس کام میں برے کام میں شریک ہوتا ہے شریک کے جرم ہوتا ہے وہ بھی مجرب ہوتا اور اسی طرح جو کوئی شخص نیک کام کر رہا ہوں اور جو اس کو سپورٹ کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے تو اللہ اس کو بھی اسی طرح سے نیکی کا جلتہ فرما سمجھائی؟ اور جو نیکی کے کام میں کوئی رکھنا ڈالتا ہے تو اس کو بھی سزا اسی طرح ملتی ہے جیسے نیکی نہ کرنے والا یا رکنے والا سمجھائی یہ چیز اب فرمایا گیا جب تم نے جان کو قدل کیا فَدَّعُ رَأْتُمْ فِيهَا اور پھر اس میں تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے بابِ تفاول ہے فَدَّعُ رَأْتُمْ بابِ تفاول وَاللَّهُمْ اُخْرِجُنْ حالانکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا اس بات کو ما کن تم تب تمون جس بات کو تم چھپا رہے تھے اب تم چھپا رہے تھے کہ اس کا قاتل کوئی اور ہے اللہ نے فرمایا نہیں ہم ظاہر کریں گے کہ اس کا قاتل کون ہے اور یہ ایک بات تجربے سے ثابت ہے کہ ساری باتیں چھپ جاتی ہیں انسانی قتل جو ہے وہ کبھی نہیں چھپتا یہی بات ہم نے اپنے باپ دادا سے سنی یہی ہم نے اپنی ہوئے سبالا تو ہم نے بھی دیکھا اور اس پہ کئی بار غور کیا کئی کئی سالوں بعد قاتل کسی نہ کسی جگہ پہ پتا چل جاتا ہے اب وجہ کیا ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ قاتل کبھی نہیں چھپتا قاتل اور کہیں نہ کہیں اس کو وہ سزا مل جاتی ایک بہت پرانی بات ہے کوئی 1967 کی یا 65 کی ایک بات ہے اخبار میں میں نے جلائے جلیدے میں پڑھا ایک شخص تھا اسے کوئی شخص کہ وہاں قتل ہوا اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو سزا ہوگی کہ جیسے بھی شادتیں اس پہ پوری اتر کی نائر ہے قاضی کے سامنے تو شادتوں کی بنیاد میں فیصلہ ہوتا ہے قاضی تو نہیں ہوتا باوقت قتل شادتیں ہی ہوتی ہیں اسی میں فیصلے ہوتے ہیں اب جب اس کو لے گئے تو مقتل پہ جاتے ہوئے اس سے پوچھا گیا ملے سارے بتاؤ کیا تو نے اب واقعی قتل کیا تو اس کے اپنوں نے پوچھا انہوں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا یہ سچی بات ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا لیکن اس سے پہلے فلاں بندے کو میں نے قتل کیا تھا اور اس میں میں نہیں پکڑا گیا تھا کسی بھی لحاظ سے مجھے یقین ہے کہ آج جو فانسی ہو رہی ہے مجھے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے یہ تو ذریعہ بنا ہے مجھے اصل فانسی اس بندے کی وجہ سے بہت جا چلا بھی اس وقت کے رینیو اسکیشنز بھی یہ بڑا واقعہ چلا پھر اخباروں میں آیا وہ اخباروں میں نے پڑھا کہی تھی اس طرح کے کئی واقعات ہیں اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں قتل کا بدلہ قتل قاتل کو دینا پڑتا ہے چاہے اس کے قتل کا بدلہ نہ دے کسی اور کا بانہ بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے اس کا قساس خود اللہ لیتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے نا امیر ہے اس نے قدر کر دیا مرنے والا بیچارہ غریب تھا کچھ نہ ہو سکا دبا لیا یا پیسے دے دیئے ایسے کر کے یا کوئی بھی بانہ کر دیا چیارہ مجبور تھا جیسے آتا ہے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں لیکن کہیں نہ کہیں آکے اس کو لٹکا دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں انسان کے خون کی جو عصمت ہے وہ سب سے بڑھ گئے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا نہ حق خون کبھی معاف نہیں ہوتا زمین پر نہ حق بہا ہوا خون اس کا بدلہ دنیا میں دے کر ہی جان چھوڑتی یہ یاد رکھئے گا قرآن نے یہ فیصلہ سنائے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کرنا وقتل الناس جمیع جس نے کسی ایک جان کو نہ حق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا یہ قرآن کا فیصلہ ہے ہم یہاں یہ نہیں کہا گیا من قتل مؤمن یا من قتل مسلم نہیں کوئی بھی نہ حق جان ہے حتیٰ کہ آپ اگر کسی مشرق کو بھی نہ حق قتل کیا جس کو آپ قتل نہیں کر سکتے تھے کسی عیسائی یعودی ہندو بدبت سے کسی کو بھی نہ حق قتل کیا کوئی بھی جان ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں دے کے جان چھوڑے گی عدالتوں سے آپ علی بس بھی جائیں لیکن ایک بڑی عدالت بھی تو ہے اس عدالت میں تو جھوٹے گواہ نہیں چل سکتے وہاں تو سچی گواہی چلے گی اور یاد رکھئے بڑی عدالت وہی ہے اصل عدالت وہی ہے اصل سپریم کورٹ وہی ہے اصل سپریم کورٹ وہی ہے جہاں سپریم کورٹ کے جج کو بھی چیپ جسٹس کو بھی پیش ہونا ہے ایسا ہے نا جی ایسا ہے اس لیے جو جتنی بڑی مسند پہ اور منصب پہ بیٹھا ہو اسے یاد ہونا چاہیے یہ ساری منصبیں مسندیں جو بھی تمہیں ہیں کہ یہ سب سے عالی ہے اور اس کا بڑا وقار ہے یہ سارے وقار یہاں دنیا کے تیہ کردہ ہیں اصل تو سپریم کورٹ اور سپر پاور ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جہاں ہر سپریم کو پیش ہونا ہے ہر سپریم کو جہاں پیش ہونا ہے کوئی اس کی درگاہ سے نہیں بسے گا کوئی اس کی عدالت سے نہیں بس باتا آج کوئی نہیں آج تمہارے پاس اختیار ہے بج جاؤ جس کے پاس اختیار ہے کوئی اڈمسٹریٹر ہے کوئی بیوروکریٹ ہے کوئی پولٹکس ہے کوئی کسی بھی عوضے پر بیٹھا ہے آج تم سپریم ہو ظاہری طور پر دنیا والوں کی نظروں میں لیکن آج بھی تم سپریم نہیں ہو آج بھی سپریم کس کی ذات ہے میرے اللہ کی ذات ہے اور وہی ہے ازل سے وہی ہے اب تک انسان کو ہمیشہ اس پر نظر رکھنی چاہیے اگرچہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں بارے پاکستان میں آئین پر بات نہیں ہوتی لیکن یہ بات تہہ ہے کہ پاکستانی آئین کا جو پہلا سیکشن نمبر ون ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام اختیارات کا اور اقتدارِ آلہ کا مالک اللہ تعالی ہے یہ تو لکھا ہے نا اگرچہ اس آئین کی پہلی سطر پر مستقل طور پر لیمنیشن کر کے اس کو بند گیا ہوا ہے لیکن یہ لکھا ہوا تو ہے یہ تہہ تو ہے اور ہر ایک سے جب حلف لیا جاتا ہے تو اس سے یہ بتایا جاتا ہے اس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ پہلا سیکشن نمبر ون ہے وہی تیرے پاکستان کے آئین کا کہ تمام اختیارات اور اقتدارِ آلہ کا مالک کون ہے اللہ تعالی ہے اللہ ہے اور جس کو یہ سمجھ آ جائے جس کو یہ سمجھ آ جائے پھر وہ انسان بن جائے اور جس کو سمجھ نہ ہے پھر وہ ظاہر ہے فیرون بنتے ہیں فیرون تو ظاہر ہے اب ایک تلمیح بن گئی ہے اور ایک استعارہ بن گیا ہے جو چل رہا ہے اب ہر زمانے کا ایک فیرون ہے ہر دور کا ایک فیرون ہے تو ظاہر ہے آپ نے قرآن میں پڑھا فیرون کو بقا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کو بقا ہے بقا تو موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے جی؟ اب فرمایا گیا اللہ اس کو ظاہر کرنا جاتا تھا اپنی عدالت میں جیسے تم چھپا رہے تھے فَقُلْ نَدْرِبُهُ بِبْعَلِهَا ہم نے کہا اس گائے کا کچھ ایک حصہ اس کو مقتول کو لگا دیجئے قَذَانِكَ يَوْجِ اللَّهُ الْمَوْتَا اب یہ واقعہ بتانے کی وجہ کیا تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا اللہ ویسے بھی تو بتلوا سکتا تھا اپنے نبی سے کہ آپ نبی یہ اس فلان قاتل ہے اس کا نام لے دیجئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہتے ہیں یہ جادو سے بتا دیا اب ایسا ہو گیا ایسا نہیں کیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ کتنی بڑی عزمائش آئی یوسف علیہ السلام کتنی بڑی عزمائش تھی اللہ اکبر اللہ انسان حیران ہو جاتا لیکن گوائی کس سے دلوای اس معصوم بچے سے دلوای جب بول بینیس انداد ایسا ہی اچھی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یوسف علیہ السلام شاید جادو کر رہے پتہ نہیں کیا ہے حالانکہ اس وقت بھی وہ اللہ کے نبی تھے اس معصوم بچے کی گوائی لوگوں نے مان لی کیونکہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کے عقل کے حصاب سے موجزے کی قیفیت والی چیز اور یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں کبھی لوگ دمان تھے گوائی ان سے دلوای بچے سے یہی حالت سیدہ مریم علیہ السلام کا ہے وہاں تو اللہ نے ان پر بین نہیں لگا دیا فرمایت وہ ایک ہی بات کہے میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے میں نے منت والی روزہ کی میں نے بولنا ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ نے کس سے بلوا کے گوائی دی اس معصوم کو جو ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہوا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام انہی عبداللہ و آدانی القتاب میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے فرما لیا نا سب نے اب یہاں بھی اسی طرح ایک بہت بڑا واقعہ ہے ہمارے اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے دل دہلا دین والا واقعہ ہے سورہ نور پہ جب ہم جائیں گے تو ہم بتاؤں گا میں آپ کو اشارتاں بتا دوں واقعہ افق جسے با اسلام میں واقعہ ہے افق کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرت امہ عاشیہ صدیقہ پر جو انزام لگا دی جائیں نعوذ باللہ بدکاری کا یہ انزام لگانے والے بھی کیا ظالم ہوتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے بارے کیا بات کہہ رہے ہیں اتنے ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ کتنے ظلم ہے اور الزام لگانے والا کو یہ نہ دیکھو یہ کس لیول کا ہے جب وہ الزام لگا دیتا ہے تو پھر اس وقت وہ شیطان کے پورے نرغے میں ہوتا ہے اور اس کو آگے یہ چیز بھول جاتی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول ان کے بارے عزام لگا دی تو براقہ کریم علیہ السلام جس کو ساری کائنات کا پتہ ہے ان کو اپنی بیوی کا نہیں پتہ تھا ہر مندے کو پتہ نہیں ہوتا عام مندہ جانتا ہے تو نبی اور رسول نہیں جانتے تھے جو الرحمان علم القرآن و اللہ وکم عالم تکم تعلم کے منصب پہ بیٹھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا لیکن چھپ رہے خاموش رہے نہ ان کی برات میں کوئی جملہ بولا اس لیے اگر میں کہوں گا تو یہ لوگ کہیں گے اپنی بیوی تھی اس لیے آج برات اور ان کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں خاموش رہے فرمایا اللہ تو ہی فیصلہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دیا اپنے محبوب کو اور سب سے فائق کر دیا یوسف علیہ السلام کی باری آئی بنی اسرائیل کے نبی کی تو گواہی بچے سے دلوائی سیدہ مریم کی بات آئی تو گواہی عیسی علیہ السلام سے دلوائی اور ماری میرے آقا کی زوجہ کی آئی ام المومنین کی تو گواہی اللہ نے دی ہے گواہی اللہ نے دی ہے اور قیامت تک کے لیے دی ہے سورہ نور میں پوری آیتیں ہوتا رہے ہیں قیامت تک کے لیے مو توڑ جواب دے دیا آقا کی بارگاہ کی رہنے والی اس عظیم ماں جو ہماری سب کی ماں ہیں مومنوں کی ماں ہیں اب فرمایا گیا قضا علی کا یو جیلہ والمہتہ مقصد کیا تھا تاکہ اللہ تمہیں بتلائے کہ اللہ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتا ہے انکار کرتے تھے نا کہ برنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہونا فرمایا دیکھو ایک ٹکڑے سے زندہ نہیں کر دیا کیوں ہی وہ ٹکڑا لگا نکھا اسرائیلیت کیوں ہی اس کو ٹکڑا لگا اس مقتول کو تو اس کی رگوں میں خون آ گیا اور جہاں سے وہ فتل ہوا تھا نا وہاں سے فوراں پھر خون بینا شروع ہو گئے اور وہ اٹھا اور اس نے فوراں بتا دیا کہ یہ چچا ذات بائی ملک آتے ہیں یہ جملہ بولا اور اس کے بعد پھر ختم اللہ نے دکھلایا تم کہتے واللہ مرنے والا وہ کیسے زندہ کرتا ہے یہ دیکھو دنیا میں میں نے دکھا نہیں دیا تمہیں کہ مرنے والا اور ایک گائے کے ٹکڑے سے کروا دیا ہے یہ تو گائے کا ٹکڑا زندہ کر رہا ہے اصل ٹکڑا گائے کا زندہ نہیں کر رہا زندہ کرنے والا تم اللہ ہے کبھی گائے کا ٹکڑے لگانے سے بھی بندے زندہ ہوئے مرے ہوئے یہ تو کبہ بہانہ تھا اللہ اکبر وَيُّرِكُمْ آیَا سِيَا اور اس نے تمہیں یہ اپنی نشانی دکھائی آیت دکھائی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تمہیں اقل آجائے اور تم مان لو کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطاف فرمائے آمین اور معاہ لئے آمین آمین آمین